بسم اللہ الرحمن الرحیم میوزیم کے اندر پرانے دور کی چیزیں ہوتی ہیں میوزیم کے اندر تاریخی چیزیں ہوتی ہیں میوزیم کے اندر ہسٹاریکل چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے والی قومیں یا پہلے والی نسلیں جو چیزیں استعمال کرتی تھی ان کی تصویریں ان کے نوادرات ان کی چیزیں یہ سب کی سب چیزیں آپ کو میوزیم میں نظر آتی ہیں یعنی پاسٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میوزیم میں ملتی ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگ جو پریشان رہتے ہیں ان کی پریشانی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کے میوزیم میں رہتے ہیں یعنی وہ اپنے پاسٹ کے میوزیم میں رہتے ہیں دو سال پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا اور میں نے آج بھی اس واقعے کو اپنے پاسٹ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا ہوں وہ واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے تین سال پہلے کوئی ایسا ٹریجک انسیڈنٹ میری لائف میں ہوا اور میں نے آج بھی اس ٹریجک انسیڈنٹ کو اپنی لائف کے میوزیم آف پاسٹ میں سجا کے رکھا ہوا ہے اور میرا دھیان بار بار اپنے اس میوزیم آف پاسٹ میں جاتا ہے اور پھر میں اس تین سال پرانے واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اپنے آپ کو اتنا ہی رنجیدہ تین سال بعد بھی کر لیتا ہوں جتنا میں اس وقت رنجیدہ تھا جب یہ واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا تو بلکل اس طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایک بڑا خوبصورت اپنا میوزیم آف پاسٹ بنایا ہوا ہے اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اپنے پاسٹ کے میوزیم میں جانے سے اور اس میوزیم میں جا کے ان پرانی باتوں کو یاد کرنے سے ان پرانے ٹریجک انسیڈنٹس کو یاد کرنے سے یاد رکھیے گا پاسٹ میں بے شک کوئی ٹریجک انسیڈنٹ ہو یا کوئی ہیپی انسیڈنٹ ہو ہیپی انسیڈنٹ بھی پریزنٹ میں یعنی پاسٹ کا جو ہیپی انسیڈنٹ ہے جو کہ آپ کے میوزیم آف پاسٹ میں سجا ہوا ہے وہ پریزنٹ میں آپ کے لیے پینفل ہوگا اور پاسٹ کا کوئی پینفل انسیڈنٹ وہ تو آپ کے لیے پریزنٹ میں پینفل ہوگا ہی اب آپ کہیں تین سال پہلے میری اس لائف کتنی اچھی ہوتی تھی اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج میں کہاں پہنچ چکا ہوتا تین سال پہلے یہ واقعہ کیوں ہوا آخر ایسا کیوں ہوا کوئی ہیلسے ریلیٹڈ ایشو آ گیا آپ کہتے ہیں جی اگر دیکھا جائے نا دو ہزار پندرہ سے پہلے میں بلکل ٹھیک تھا مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن دو ہزار پندرہ کے بعد اب پھر کیا ہوا کہ آپ کا جو میوزیم آف پاسٹ ہے اس میں آپ نے ان تمام نوادرات کو اتنا سجا کے رکھا ہوئے کہ جو ہی آپ تنہائی میں جاتے ہیں جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں بیٹ پہ جاتے ہیں سونے کے لی تو ساری کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اور آپ کے دماغ میں ایک فلم چلتی ہے اور اس فلم کو آپ نے خود بنایا ہوئے آپ اس فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں آپ اس فلم کے ڈیریکٹر بھی ہیں آپ اس فلم کے ہیرو بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور یہ فلم جو ہے یہ آپ کے پاسٹ کی فلم ہے جو آپ کے دماغ میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو یاد رکھئے گا اگر آپ اپنے پاسٹ کے میوزیم میں جا کے خود کو ریلیکسٹ فیل کرتے ہیں خود کو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اچھا چلو ماضی میں تو ایسا تھا اس کو سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے پریزنٹ پر فوکس نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ اپنے پریزنٹ پر فوکس نہیں کرتے تو آپ کا فیوچر بھی آپ کے پاسٹ کی طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے تو اپنے پاسٹ کے اس میوزیم کو دروازے بند کریں کیونکہ میوزیم کا دروازہ بڑا کافی اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے اس پہ تالے بھی بڑے بڑے لگتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ کے اس میوزیم کے دروازوں کو بند کریں اور اس پہ تالے لگائیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھیں یاد رکھیے گا ماضی میں جو کچھ ہوا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا نہ ہی آپ پاسٹ میں جا کے ان تمام معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہر وہ کام جو آپ کریں گے that will make your future اگر آپ کا کوئی پاسٹ کا میوزیم ہے اگر آپ کا ذاتی میوزیم آف پاسٹ ہے تو برائے مہربانی سب سے پہلے تو اس میوزیم کے دروازے بند کریں اور آہستہ آہستہ پریزنٹ کی چیزوں کو اپنی لائف میں اتنا زیادہ لے کے آئیں کہ وہ پاسٹ کا جو آپ کا میوزیم ہے نا آپ کی ہسٹری کا جو میوزیم ہے آپ کی پینز کا جو میوزیم ہے آپ کی وریز کا جو میوزیم ہے آپ کی ٹریجیڈیز کا جو میوزیم ہے کہ پریزنٹ میں آپ اتنی خوشی لے کے آئیں کہ وہ میوزیم جو ہے خود بخود مسمار ہو جائے گر جائے اور پھر آپ کا دھیان صرف آپ کے پریزنٹ پہ ہو اور آپ اپنی لائف کو اچھی طرح سے انجائے بھی کر سکیں I hope now you will close the museum of your past and you will live in present live in present and make your future اللہ حافظ موسیقی موسیقی